موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ محترم ناظرینِ اکرام زبان کی آفتیں اس نشست میں آپ کا استقبال ہے گدشتہ نشست میں آپ کے سامنے زبان کی آفتوں کے بیان کا سلسلہ شروع کیا گیا اس سلسلے میں دو آفتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں پہلی زبان سے شرک و بدعات کا ادا کرنا اور دوسری زبان سے زنہ کا صدور ہونا اور وہ عشق اور معاشقے اور ناجائز پیار و محبت کی باتیں کرنا ہے آئیے اس نشست میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے زبان کی تیسری آفت جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی زیادہ پھیل جانے والی آفت ہے اور وہ جھوٹ ہے آئیے جھوٹ کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں جھوٹ کے بارے میں آپ کے سامنے ہم چار نکات میں انشاءاللہ گفتو کریں گے پہلا نکتہ ہے جھوٹ کسے کہتے ہیں دوسرا نکتہ ہے جھوٹ کی سنگینی اور خطرناکی اور تیسرا نکتہ ہے جھوٹ کی شکلیں اور قسمیں اور چوتھا نکتہ ہے جھوٹ بولنے کی اجازت کے بعض مواقع ان چار نکات میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جھوٹ سے بتالی گفتو کریں گے جن میں سے اس نشست میں ہم صرف دو نکتے پر بات کریں گے پہلا نکتہ ہے جھوٹ کسے کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں عربی زبان میں یہ کذب کہا جاتا ہے یا قذب کہا جاتا ہے جس کو ان الفاظ کے ساتھ متعارف کرائی جاتا ہے الاخبار بخلاف الواقع یعنی قذب یا قذب کہتے ہیں کہ واقع کے خلاف خبر دینا بتانا گویا کی جھوٹ جو قذب یا قذب کا ترجمہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ حقیقت اور واقعیت اور سچائی سے ہٹ کر کے کسی چیز کے بارے میں کسی کے بارے میں بتانا اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے اگر آپ سچ بات بتا رہے ہیں واقعی بات بتا رہے ہیں حقیقت پر مشتمل بات بتا رہے ہیں تو یہ سچائی ہے لیکن اگر واقعیت اور حقیقت سے ہٹ کر کے آپ بات بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے حقیقت تو یہ ہے سچائی تو یہ ہے اور واقعیت تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں تنہ تنہ واحد ہے اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے وہی ہمارا معبود ہے یہ سچا ہی ہے لیکن اگر کوئی کہے دو ہے تو یہ جھوٹ ہے تو جھوٹ کہتے ہیں حقیقت اور واقعیت کے خلاف خبر دینا اور بتانا آئیے دوسرے نکتے کی طرف ہم چلتے ہیں جھوٹ کی سنگینی اور خطرناکی کم سے کم جھوٹ کی شکلوں کو جاننے سے پہلے ہم یہ جاننے کی جھوٹ کتنا خطرناک گناہ ہے آج شاید کی بہت کم ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ جو جھوٹ سے محفوظ ہوں ورنہ اس برائی میں ہم میں سے بہت سارے لوگ ملوث ہو جاتے ہیں تو جھوٹ کتنا سنگین گناہ ہے اور کتنا خطرناک گناہ ہے میں آپ کے سامنے اس کو انشاءاللہ بارہ نکاتیں بیان کرنا چاہتا ہوں آئیے سب سے پہلا نکتہ لیتے ہیں جھوٹ کتنا سنگین گناہ ہے کہ جھوٹ یہ ایمان کے منافی ہے یعنی جھوٹ ایمان کے زد ہے اگر آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو دل میں ایمان نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نحن میں اشارت فرمایا اِنَّمَا يَفْتَرِ الْقَدِبَ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ جھوٹ وہ لوگ گڑتے ہیں اور جھوٹی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ لوگ جھوٹ گرتے ہیں اسی طریقے سے اب کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی ہے اے لوگو جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ یہ ایمان کے اپوزٹ ہے جھوٹ یہ ایمان کے زد ہے جیسے آگ ہے اور پانی ہے دونوں ایک دوسرے کے زد ہے آگ ہے تو پانی نہیں پانی ہے تو آگ نہیں ایسے جھوٹ ایمان کے زد ہے اس حدیث کو ایمان محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسلم میں روایت فرمایا ہے اسی طریقے سے صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا ہاں کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا ہاں پھر سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں اس کو ایام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی معطہ میں کتاب القلام میں روایت فرمایا ہے آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے تو جھوٹ ایمان کے منافع ہے دوسری سنگینی خطرناکی یہ ہے کہ جھوٹ جو آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے ناظرین کرام زمانے جاہلیت میں بھی جہاں بہت سارے برائیاں عام تھیں اور بہت سارے لوگ بہت سارے گناہوں میں ملوث تھے معاشر کو بدعات کا دور تھا زمانے جاہلیت میں بھی جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا جہاں پر تحضیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں بھی لوگ جھوٹ کو برا سمجھتے تھے چنانچہ بخاری اور مسلم نحمت اللہ علیہ کی روایت کردہ وہ واقعہ ابو سفیان جو اس وقت غیر مسلم تھے شاہِ حرقل کے بادشاہ کے دربال کا واقعہ ہے حرقل بادشاہ کے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے بادشاہ نے پوچھنا شروع کیا کیسے ہیں اور کون لوگ ان کے ماننے والے کون ایمان لا رہے ہیں وہ ساری بات ہیں تو ابو سفیان بعد میں کہتے ہیں آپ گوھر کیجئے ناظرین اے کرام ابو سفیان اس وقت کافر ہے اور جب حرقل ان کو بولاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ شرم نہیں ہوتی یہ حیاء نہیں ہوتی کہ لوگ کہیں گے ابو سفیان نے جھوٹ بولا تو میں جھوٹ ضرور بول دیتا لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا یعنی ابو سفیان زمانے جاہلیت میں بھی اور کفر کی حالت میں بھی جھوٹ بولنے سے شرماتے ہیں کتنا سنگین گناہ جھوٹ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے جھوٹ کی سنگینی اور ختمناکی اس سے واضح ہو رہی ہے کہ جھوٹ اور شرک کا باہمی رابطہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا فَاجْتَنِبُ الرِّجِسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ اے لوگو یہ بتوں کی گندگیوں سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں شرک سے بچنے کے لئے کہہ رہے ہیں اور جھوٹ سے بچنے کے لئے کہہ رہے ہیں انا صدی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے الاشراط باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے والدین کی نافرمانی کرنا ہے اور اسی طریقے سے کسی جان کو مارنا ہے اور جھوٹی بات کہنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں شرک کے ساتھ ساتھ جن گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک جھوٹ ہے تو جھوٹ اور شرک کا باہیمی ربط ہے اسی طریقے سے جھوٹ میرے بھائیو ناظرین کرام یہ منافقوں کی علامت اور خاصلت ہے پچھلی نشست میں ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ منافقین کافروں سے بتر ہوتے ہیں ان کا انجام کافروں سے بتر ہے ان منافقوں کی نشانی اور علامت ہے کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں ان کے اندر جھوٹ جیسی بری عادت ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہد ہم آیا متفق علیہ روایت بخاری مسلم حمد اللہ علیہمہ کی روایت کردہ حدیث ہے آیت المنافقِ ثلاث منافق کی تین نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ جھوٹ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اسی طریقے سے پانچویں نکتہ اور پانچویں سنگینی اور خطرناکی جھوٹ کی یہ ہے کہ جھوٹ راہِ ہدایت میں رکاوٹ ہے یعنی آدمی جب جھوٹا ہوتا ہے تو وہ ہدایت بھی نہیں پاتا ہے جھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ گمراہی میں ہی پڑا رہتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ لا یہدی من ہوا قادب ان کفار اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو جھوٹا اور ناشکرہ ہوتا ہے عبد الرحمن بن سادی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر میں اپنے تفسیر سادی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے کہ جس کا وصف جھوٹ یا کفر ہو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتا ہے اسی طریقے سے جھوٹ کی سنگینی اور خطرناکی جو چھٹے نمبر پر ہے کہ جھوٹ بائیت قلق و استراب ہے جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ بیچین رہتا ہے جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ پریشان حال رہتا ہے جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کو سکون و اتمنان نہیں رہتا ہے سچ بولنے والا سکون و اتمنان سے رہتا ہے مطمئن رہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے روایت کی مطابق فرماتے ہیں امام ترمیزے رحمہ اللہ نے اپنی جامعہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے فرماتے ہیں حسن بن علی رضی اللہ عنہ میں نے رسول اللہ عنہ سے جو یاد کیا ہے میں نے رسول اللہ عنہ سے جو محفوظ کیا ہے کہ سچائی یہ اتمنان اور سکون کا ذریعہ ہے سچائی سے سکون ہوتا ہے اتمنان ملتا ہے اور جھوٹ سے بیچینی اور قلق اور استراب پیدا ہوتا ہے ملہ علیق علی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں اس سے مراد کہ جھوٹ نفس کے لئے قلق اور بیچینی کا سبب ہے اسی طریقے سے ساتھویں سنگینی اور خطرناکی جھوٹ کی یہ ہے کہ جھوٹ تاجر کو فاجر بنا دیتی ہے تاجر جو بیجنسمن ہوتا ہے اگر وہ جھوٹ بولے تو تاجر فاجر بن جاتا ہے برا بن جاتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی ہے عبد الرحمن بن سبل رضی اللہ تعالی جو انسالی صحابی ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا انت تجارہم الفجار تاجر لوگ ہی تو فاجر ہیں تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا فرما رہے ہیں کیا تجارت کو اللہ نے حلال نہیں قرار دیا ہے آپ تاجر کو بیجنسمن کو فاجر کہہ رہے ہیں آپ تو کیا تجارت حلال نہیں ہے تجارت کرنے سے وہ فاجر کیوں ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَقْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَعْتِبُونَ اس حدیث کو مسید احمد میں احمد بن احمد رحمت اللہ نے روایت فرمایا ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ لوگ قسم کھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک تاجر فاجر بن جاتا ہے اسی طریقے سے جھوٹ کی سنگینی اور خطرناکیوں میں سے ایک سنگینی یہ ہے کہ جھوٹ گناہوں اور جہنم میں لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے ناظرین کرام غور کیجئے سنگینی اور خطرناکی پر جھوٹ یہ کتنی بڑی آفت ہے زبان کے آفتوں میں سے کہ جھوٹ میں ایک انسان کو ایک مسلمان کو جہنم اور برائیوں کی طرف لے جاتی ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ لمبی حدیث یاد کیجئے جو امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے اور دیگر محدثی نے روایت فرمایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہے اور اے لوگو بجھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں تو گویا کی جھوٹ کی سنگینی اور خطرناکی یہ ہے کہ جھوٹ ایسا گناہ ہے اور جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے اور ایسی عادت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جھوٹ یہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں اور اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر بھی سکتے ہو کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو اس کی وجہ سے سیکڑو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ایک جھوٹ کی وجہ سے اس کو سیکڑو گناہ کرنے پڑتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث یہ بلکل جو ہے واضح مثال ہے کہ جھوٹ یہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں اور سچائی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں اور نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہیں نوی سنگینی اور خطرناکی جھوٹ کی یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو سخت ترین عذاب ہوتا ہے جھوٹ بولنے والے کو سخت ترین عذاب ہوتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سمورہ بن جنتب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے جہنم کے مناظر دکھائے گئے اور جہنم میں لوگوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کو دکھایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ ایک آدمی کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے جبڑے کو آدمی کے چیرا جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دہشتنات منظر کو جب دیکھا تو آپ بالکل دہل گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے ادھر بھی جبڑا چیرہ جا رہا ہے ادھر بھی جبڑا چیرہ جا رہا ہے اتنی خطرناک اور اتنی سخت سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے فرشتوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آدمی جس کو آپ نے دیکھا تھا جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے اس کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا تھا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور اس کے جھوٹ کو لے کر کے لوگ اڑ جاتے تھے اور پوری دنیا میں اس کو فیلہ دیتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ عذاب کا سسلہ قیامت تک جاری رہے گا قیامت تک جب قیامت قائم ہوگی حساب و کتاب ہوگا کیا انجام ہوگا وہ اس حساب و کتاب کے بعد لیکن قیامت تک اس کو یہ عذاب اور یہ سزا دی جاتی رہے گی اللہ کے بندوں ناظرین کرام خور کیجئے کتنی بڑی خطرناک چیز ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ کہ انسان کو اتنے سخت عذاب میں اس کے مرنے کے بعد انطلاق کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک اس حساب جاری رہتا ہے اسی طریقے سے ناظرین کرام جھوٹ کی سنگینی اور خطرناکی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں میرے بزرگوں نوجوان دوستوں اور ماں اور بہنوں اور تمام ناظرین کرام کہ میں آپ کو یہ بتاؤ کہ لانت کسے کہتے ہیں بہت سارے عامال کے بارے میں ہم اور آپ سنتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اللہ نے اس کام پر لانت بھیجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر لانت کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں لانت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانت بھیجائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے دوری کی بدعا کر رہے ہیں یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے بدعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور اللہ کی رحمت کیا ہے ناظرین اے کرام جانتے ہو آپ اللہ کی رحمت وہ چیز ہے جو اس کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر داخل ہو جائے جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھاپ نہ لے اللہ کی نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا کیا آپ بھی اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت میں ڈھاپ نہ لے میں بھی جنت میں جاکل نہیں ہو سکتا تو اللہ کی رحمت سے جب محروم ہو گیا تو اس کا مطلب وہ جنت سے محروم ہو گیا تو جھوٹا آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اس پر لعنت بھیجی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سور عالی مران میں فرمایا آیت مباہلہ کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کو جھوٹوں پر ڈال دیں تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کو ڈالنے کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے اسی طریقے سے جھوٹ کی سنگینی اور خطرناکی میں سے ایک خطرناکی یہ ہے کہ جھوٹ یہ بالکل خیر سے خالی ہے جھوٹ میں کوئی خیر نہیں ہوتا جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہمارے بہت سارے نوجوان ہمارے بہت سارے احباب کبھی جھوٹ بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مجھ کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا مجھ کو کوئی نفع حاصل ہو جائے گا کوئی خیر حاصل ہو جائے گا میرے بھائی وقتی طور سے ایسا آپ کو ہو سکتا ہے لگتا ہو ورنہ جھوٹ میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی بھرائی نہیں ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر امن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبہ میں کہتے تھے اپنے خطبہ میں مصنف کی روایت ہے عمر امن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبہ میں کہتے تھے کیا کہتے تھے لئیس فی مدون الصدق من الحدیث اے لوگو سنو سچائی کے علاوہ کسی بات میں کوئی خیر نہیں عمر امن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں یہ بات کہ رہے ہیں خطبہ میں کہ رہے ہیں ممبر سے کہ رہے ہیں لوگوں کو ہوشیار کر رہے ہیں بیدار کر رہے ہیں چوکنہ کر رہے ہیں کہ لوگو سچائی کے علاوہ کسی بات میں کوئی خیر نہیں ہے جو جھوڑ بولتا ہے وہ برائیاں انجام دیتا ہے وہ گناہ کرتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے تو ناظرین اکرام آپ جھوٹ کی سنگینے اور خطرناکی کو دیکھئے کہ جھوٹ میں خیر اور بھلائی نہیں ہے سچائی کے علاوہ کسی اور کلام میں جو ہے خیر نہیں ہے گیا رحمہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور بارہمی سنگینے اور خطرناکی یہ ہے ناظرین اکرام کہ جھوٹ بولنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سخت نفرت تھی جھوٹ بولنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو سخت نفرت تھی بہت سخت نفرت کرتے تھے اور بہت گھین کرتے تھے جھوٹ جیسی صفت سے اور جھوٹ جیسی عادت سے چنانچہ اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں جھوٹ سے زیادہ نفرت والی کوئی عادت نہیں سب سے زیادہ گھین اور سب سے زیادہ نفرت اور سب سے زیادہ جس سے آپ کو چر ہوتی تھی وہ جھوٹ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بار فرماتی ہے مائشہ کہ نبی علیہ السلام جب کسی آدمی کے بارے میں سنتے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک یہ نہیں جان جاتے تھے کہ اس نے توبہ کر لیا اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان رہتے تھے جھوٹ بولا ایک بار جھوٹ بولا نبی علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تو جب تک وہ آدمی کا توبہ آپ کو نہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لیا اس عادت کو چھوڑ دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائے کرتے تھے اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے اما عائشہ ہی بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سب کی نگاہ میں جھوٹ سے زیادہ نفرت کسی اور گناہ اور کسی غلطی سے نہیں تھی تو جھوٹ سے بہت نفرت کرتے تھے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام اس گناہ کو سب سے خطرناک سمجھتے تھے یہ پوائنٹ اور نکات تھے ناظرین اکرام جس سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کتنی سنگین گناہ ہے جس جھوٹ کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آگے کریں گے جھوٹ کی شکلوں میں اور جھوٹ کی قسموں میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آگے جو چیزیں آئیں گی ان کو ہم ایک ایک سنیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اگر پائی جاتی ہے تو ہم فوری طور سے اس کو چھوڑ دیں اس لئے کہ اتنا سنگین گناہ اور اتنا خطرنا گناہ ہمارے اندر اگر ہے جو گناہ ہلاکت اور بربادی کا دریہ ہے جو گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے جو گناہ برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے جو گناہ نوز باللہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے جو گناہ نوز باللہ ایمان کے منافع اور صدح ہے جو گناہ منافقوں کی علامت ہے جو گناہ نبی علیہ السلام کو مبغوظ ترین گناہ تھا وہ گناہ اور وہ صفت اور وہ عادت ہمارے اندر پائی جائے اس لئے ناظرین اے کرام یہ چند نکات تھے گناہ کی سنگینی اور ختمناکی کے مطالق اور اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور جھوٹ جو زبان کی آفتوں میں سے تیسری آفت ہے اور اس طریقے سے دو نکتہ ہم نے آپ کے سامنے اس نشط پر بیان کیے ایک تو جھوٹ کسے کہتے ہیں اور دوسرے جھوٹ کی سنگینی اور ختمناکیہ اور اس کے بیانے نتائج اور انجام کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے اب اس کے بعد جھوٹ کی بعض شکلیں اور اس کے علاوہ بعض مواقع پر جھوٹ بولنے کی جو اجادت ہے اور جو مباہ کیا گیا ہے اس کا بیان آئے گا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس ختمناک اور اس سنگین گناہ سے اور عادت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیا ہوئی ہے اس تعلق سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سچا بنائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سچے لوگوں میں سے بنائے اور سارے مسلمان بھائیوں کو بلکہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جھوٹ سے محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ پر اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے ہماری نشست یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ